بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ اپنی دو بیٹیوں سمیں جامحق جبکہ بیوی اور تیسری بیٹی شدید زخمی ہو گئی جنہیں طبیعی انداد کے لیے رورل ہیل سینٹر خان بیلا منتقل کیا گیا تاہم حال تشویش تاک ہونے کے باعث رحیم دار خان کے ہسپتال بھیجوا دیا گیا موٹر وے پولیس نے ناشے ان کے آبائی گاؤں بھیجوا دی ہیں حادث ہے کہ اطلاع ملتے ہی شادی والے گھر میں صفے ماتم بچ گئی بٹخیلہ نہر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے دو چچہ زاد بھائیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں زلہ چترال کی رہاشی دو چچہ زاد بھائی گزشتہ روز بٹخیلہ نہر میں نہا رہے تھے کہ ڈوب گئے پانی بہاو کو کم کر کے وارٹر سرچ آپریشن کیا گیا مگر کامیابی نہ مل سکی دوسرے روز بھی پانی کا رخ موڑ کر الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر رضاکاروں نے مشترکہ وارٹر سرچ آپریشن شروع کیا تو دونوں لاشیں بٹخیلہ کی حدود سے نکال لی گئیں جہاں ڈی ایچ شاکیو ہسپتال بٹخیلہ اور بعد ازہ آبائی گاؤں چترال ربانہ کر دیا گیا زلہ مالکن کی نہروں میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی آئیت کی گئی ہے تاہم اس کے باوجود لوگ بلا خوف و غطر نہروں کا رخ کر رہے ہیں جس کے باعث آئے روز اس قسم کے ناخوار ناخوشکوار باقیات رونما ہو رہے ہیں روندی کچھر کے علاقے میں ڈاکووں سے مقابلے میں شہید ہونے والے پولیس حلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ڈی جی آئے سکھر رینش نے نماز جنازہ میں شرکت کی گھوڑکی پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی ڈی آجی سکھر فیدا حسین مستوئی کا کہنا تھا کہ شہدہ اور جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے اور دیگر شہید پولیس دیئے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ شہید خان محمد اہلکاروں پر ہمیں فقر ہے شہید خان محمد کو سندھ پولیس خراج تحسین پیش کرتی ہے اور شہیدوں کے خاندان ہمارے اپنے کمبے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجی ہے دوسری جانب رونتی کے کچھے میں پولیس بکتر بند کاری پر حملے میں ملاوث تیس افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات بھی شامل ہیں ایف سی بلوجستان نورت نا صرف امن و اما کی فضا کو برگرار رکھنے کے لیے اپنا گردار ادا کر رہی ہے بلکہ سپورٹس اور تاریمی میدان میں بھی ایف سی بلوجستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں کچھے کے علاقے مٹھری میں خستہ حال سکول کی امارت کی مرمت اور طلبہ کے لیے سہولت کے فرہامی کو ایف سی بلوجستان نے یقینی بنا دیا سبی سے تاہر عباس کی ریپورٹ ایف سی بلوجستان نارت قیام امن کے ساتھ ساتھ تاریمی میدان میں بھی اپنا برپور کردار ادا کر رہی ہے کچھے کے علاقے مٹھڑی میں خستہ حال گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کی امارت کی مرمت اور طلبہ کے لیے سہولیات کی فرہامی کو ایف سی بلوجستان نارت نے یقینی بنا دیا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مٹھڑی کی خستہ حالی اور سہولیات کی ادم دستیابی سے اسادزہ اور طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسادزہ اور طلبہ کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف سی بلوجستان نے سکول کی بلڈنگ کی تزین و عرائش کا کام مکمل کر کے طلبہ کے لیے سولر پنکیٹ ڈیسک سمیت تمام سہولیات کی فرہامی کو یقینی بنایا یہاں جو ہمارے سکول میں ایف سی والوں نے جو ترقی کے لیے جو کام یہاں سرانجام دیئے جو ہماری بنیادی ضروریات بھی تھی جیسا کہ ہمارے بچوں کے پاس یہاں کوئی لیٹرین وغیرہ نہیں تھی اور فرش وغیرہ ٹوٹے ہوئے تو کچھ دروازے ٹوٹے ہوئے تھے ایف سی بلوچستان نارت نہ صرف امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے بلکہ سپورٹس اور تعلیمی میدان میں بھی ایف سی بلوچستان نارت کی برپور کوششیں جاری ہیں گورنمنٹ، ہائی سکول، مٹھڑی کے اسازہ، طلبہ اور علاقہ مکینوں نے ایف سی بلوچستان کی کاوشوں کو خوبصرا ایف سی بلوچستان کے بیعت مشکور ہیں کہ انہوں نے امن و امان کیا ہے امن و امان کی صورتحال تو پہلے ہی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بہت کاوشیں کی ہیں لیکن تعلیم پر بھی توجہ دے رہے ہیں اس بات سے میں ان کا بہت مشکور ہوں ایف سی بلوچستان نارت کے تعاون سے خستہ حل بلڈنگ کی مرمت کے بعد بوائز ہائی سکول مٹھڑی کی امارت کا افتتہ ہیڈ ماسٹر کازی آر محمد نے کر دیا افتتہ ہی تقریب میں سکول کے اسازہ، طلبہ اور علاقہ مکین بڑی تعداد میں شریک تھے خستہ حل امارت کی تزین و عرائش اور سہولیات کی فرامی پر طلبہ، اسازہ اور علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیوز سے بھی ڈی پیو حافظ آباد بلال افتخار کے حکم پر حافظ آباد پولیس کے جانب سے جرائم پیش آفرات اور اشتہاری مجھبان کے خلاف بڑی پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا کریک ڈاؤن، تھانا سٹی حافظ آباد، تھانا جلالپور بھٹیاں، تھانا سٹی پنڈی بھٹیاں، تھانا صدر پنڈی بھٹیاں، تھانا سکھے کی منڈی اور اس کے ساتھ دیگر علاقوں میں کیا گیا کریک ڈاؤن کے دوران اکیس ملزبان گریفتار کیے گئے گریفتار ملزبان میں ساتھ منشات فروش، چار ناجائز اسلحہ رکھنے والے متعدد چوڑڈکیت اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزبان شامل ہیں گریفتار ملزبان کے قبضے سے دو ہزار تین سو بیس گرامچرز، چھالیس لیٹر شراب، ایک رائفل، ایک گن، دو پسٹل، چودہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ جبکہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے زائد نقدی برامت کی گئی اس کے علاوہ آپ کو بسید بتا دے چلیں کہ کیٹیگری اے کے تین اشتہاری ملزبان سمیت چار خطرناک اشتہاری ملزبان بھی اس موقع پر کافی عرصے سے مطلوب تھے جو کہ گریفتار کیے گئے جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈائریکٹر شوہب دستگیر کی ہدایات پر ویہاری پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ویہاری پولیس نے گزشتہ ماہ میں دو سو بارہ اشتہاریوں، ایک سو بچیس منشیات فروشوں اور ڈگیت کے ان کے اکتیس ممبران کو گریفتار کر کے پچاس کلو جرس اور ستانویں لاکھ سے زائد کی مالیت کی برامت کی گئی ہیں ویہاری سے مصدق شہدری تفصیل کے ساتھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر شوہب دستگیر کے ہدایات پر ویہاری پولیس کا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری حسان لاچوہان کی سربراہی میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریکڈان کا تنسلہ جاری ہے ویہاری پولیس کے جوان حکومتی ہدایات کے مطابق کرونا ویرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے فرانڈ لائن پر مجود تھے تو وہیں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کاروائیاں بھی جاری رکھی ماہ جوان ویہاری میں سنگین مقدمہ میں مطلوب استحاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے شروع کی گئے مہم کے دوران پولیس ٹیموں نے آلہ کار قدقہ مزارہ کرتے ہوئے قتل دکیتی اور آبری سمیت سنگین واردات میں ملوث خطرناک دو سو بارہ مجرمان استحاری گرفتار کیے جن میں اٹھارہ ایک کٹا گری جبکہ ایک سو چورانویں بھی کٹا گری کے شامل ہیں اس کے لیوہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف اپریشن کرتے ہوئے نوے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری اسلہ نجاز برامت کیا منشیات فروش خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایک سو پچیس مقدمات درج کیے گئے جن میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے پچاس کلو چرہس تین ہزار پانچ سو نتیس لٹر شراب بائیس کلو بھنگ گیارہ چالو پٹی ہیں اور شراب کشید کرنے والا سمانویں برامت کیا گیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرتے ہو پچاس مقدمات درج کیے گئے جن میں اکیس مقدمات لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی چھبی کریاداری ایکٹ اور تین سکوٹی آرڈینس کی خلاف ورزی پر درج کیے گئے علاوہ زی کرونا ویرس کے حوالے سے دفعہ ایک سو چوالی سکوانین کی خلاف ورزی پر تین مقدمات ریجسٹر ہوئے اسی عرصہ کے دون ویہاری پولیس نے ماہ جون دو در بیس میں ڈکیتی اور رہزانی کی وعداتیں کرنے والے آٹھ گینگ کے اکتیس ممران کو گرفتار کر کے اکتیس لاکھ چونتیس ہزار زیاد مالیتی برامت کو بھی یقینی بنایا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصدق چوزری روز نیوز ویہاری عارف والا مشردید گرمی کے پیشن اثر ریسٹرک پولیس کی ہدایات پر تحصیل بھر کے دھانوں کی حوالات میں ائر کولر لگا دیے گا ہے عارف والا سے ریپورٹ کریں گے ذریع سجاد نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے اسی ویجن کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈسٹرک پولیس نے تحصیل بھر کے تمام پھناجات کے حوالات میں بند ملدموں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ائر کولر پنکھے لگا دیے حوالات میں بند ملدموں کا ڈسٹرک پولیس کے اس ایسا نقدام کو سراتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ پولیس کے بے حد مشکور ہیں پولیس کے مطابق حوالات میں ائر کولر پنکھے لگانے کا مقصد ملدموں کو موسمیاتی شدت سے محفوظ رکھنا ہے نفرک جرم سے ہے انسان سے نہیں پچھلے کئی دنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا اور حوالات میں بند ملدموں کو پریشانی کا سامنا تھا تو جناب آئی جی صاحب پنجاب کے ویجن کے مطابق جناب ڈی پیو صاحب فاک پتر نے تھانا کی حوالات میں ائر کولر لگوا دیئے جس سے حوالات کا ٹمپریزر فتر ہو گیا ہے اور ملدموں کو بہتر پیر جاتے ہیں حوالات میں بند ملدموں سمیت عوامی حلقوں نے بھی پولیس کے اس انسانی ہمدردی سے بھرپور اقدام کی تعریف کی ہے اور کہا کہ واقعی نفرت انسان سے نہیں بلکہ جرم سے ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زرین سجاد روز نیوز آری والا ایسے جو تھانا پنڈی کے کھیب ملک محمد نواز نے کہا کہ پولیس کو معاشر میں امن و ماہ کے قیام کے لیے ہمیشہ مضبط صحافت کی رہنمائی چاہیے پنڈی کےپ شہر میں مضبط ریپورٹنگ کے ذریعے پنڈی کے پولیس کی معاونت کرنے پر مقامی صحافیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی واقعی کی ریپورٹنگ سے قبل حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی مہک میں پولیس اور صحافیوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوری جواب دے ہونے کی ضرورت تھی تھانہ پنڈی کےپ میں کسی بھی وقعے کے حوالے سے مکمل حقائق کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت ایک خوش اخلاق آفیسر تاینات ہے جو صحافیوں کو ان کی ریپورٹنگ کے دوران مہک میں پولیس کی جانب سے موقف پیش کرنے اور حقائق تک پہنچنے میں معاونت فراہم کرتا ہے تحصیل پنڈی کےپ میں جرائم کی شرح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے عوام کی حمایت کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے تھانہ پنڈی کےپ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی علاقے میں جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا مگر قانون کے شکنجے کے ڈر سے جرائم کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے ڈی پیو اٹک سید خالد حمدانی کے تعاون سے پنڈی کےپ تحصیل میں محدود وسائل کے باوجود بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں دوسری جانے باجی جیل خانہ جات کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرک جیل حافظ آباد میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا جیل سپریڈنٹر محمد عیوب خان کی جانب سے جیل میں نصب ہنگامی سارن بجا دیا گیا ہے جس پر فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کی گئی پولیس سی ٹی ڈی بم ڈسپوزل سکارٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تین منٹ میں اکٹھے ہو گئے اسی دوران دو دہشتگردوں کی جانب سے ڈسٹرک جیل حافظ آباد میں اچانک گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد سپریڈنٹرنٹ ڈسٹرک جیل محمد عیوب خان کمانڈوس کے امراض دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں خود اترے اسی دوران پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس سی ٹی ڈی اور دیگر حساس اداروں نے ڈسٹرک جیل میں فوری طور پر داخل ہو کر دہشتگردوں کا حملہ پسپا کیا اور انہیں حراست میں لے لیا جبکہ بم ڈسپوزل سکارٹ نے دہشتگردوں کے پاس موجود بارودی مواد ناکارہ بنا دیا موک ایکسسائز میں دو جیل بلازمین فرضی زخمی ہوئے جنہیں طبیع انداد دی گئی اس موقع پر سپری ڈینٹرن ڈسٹرک جیل آیوب خان نے کہا کہ اس قسم کی مشقیں فورس کی تازہ دم کر دیتی ہے پاکستان تھیری کے انصاف زلہ مٹیاری کے رہنما اور سندھ میمن اتحاد کے سربراہ حاجی عبدالرزاق میمن نے تعلقہ ہسپتال مٹیاری پہنچ کر گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے دیے گئے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تیرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے سندھ کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے سندھ کے اسپتالوں کی حالت انتہائی خراب ہے مٹیاری زلہ اسپتال کا ترقیاتی کام گزشتہ سالوں سے سوست روی کا شکار ہے وفاقی حکومت کا کام دے کر سندھ سرکار بوکلاہڈ کا شکار ہو چکی ہے سندھ حکومت کے ترجوان سارا دن بند کمروں میں بیٹھ کر وفاقی حکومت کے خلاف بلا جواز پریس کانفرنس کرنے میں مصروف رہتے ہیں مگر بند کمروں سے نکل کر عوامی خدمت نہیں کرتے انہوں نے وزید کہا کہ میں ان بند کمروں میں بیٹھ کر سیاست کرنے والوں کو مشورہ دوں گا کہ بند کمروں سے نکل کر سندھ کے عوام کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ غریب عوام کی کیا حالت ہے اس موقع پر عبدالرزاک خوصو مصطفیٰ جمالی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا کے خلاف جنگ میں عظم و حمد کے سو دن مکمل ہونے پر ڈسٹرک ہسپتال میں تقریبات کا احتمام کیا گیا تقریب میں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فائٹرز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تفصیلات بتائیں کہ خانوال سے مظر حسین شاہد حکومت پنجاب کے ہدایت پر کرونا کے خلاف جنگ میں عظم و حمد کے سو دن مکمل ہونے پر ڈپٹک کمیشن آغا زیر باشرازی کی زیر سرپرستی ظلہ بھر میں تقریبات کا ناکات کیا گیا جن میں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ڈاکٹر پیرامیڈکس ریسکو ڈبل ون ڈبل دو کے الکار اور سینٹی ورکرز کو خراج تحسین پیش کی گیا اس موقع پر ڈپٹک کمیشن آغا زیر باشرازی نے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کی خدمات کے اعتراب میں ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے ساتھ ساتھ پول بھی پیش کیے انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتا ہوئے کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فائٹر کا کردار ناکابل فراموش ہے مشکل وقت میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس ریسکو ڈبل ون ڈبل دو کے الکاروں اور سینٹی ورکرز نے جس جذبے اور محنت سے کام کیا اس کے مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن فائٹر کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھولے ہیں بعد ازا ڈیپٹی کمیشنر نے چوک سنگلہ والے میں شہریوں ماسک اور سینٹیزر تقسیم کیا انہوں نے اپنے دفتر میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ریسکو ڈبل ون ڈبل دو کے الکاروں کو چائے پر مدل کیا انسانیت خدمت کے لیے ان کے کام اور جذبہ کو شاباج دی دریا سنہ دن کے مناسبت سے تحصیل قبیر والا جہانیہ میہ چنوے تقریبات کا انہکات کیا جن کے صدارت متعلقہ اسسٹن کمیشنر نے کی کیمرمن شیختار کے ساتھ مظر حسین روز نیوز خانے وال کرونا کے خلاف جنگ میں سو دن مکمل اسی سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے آج عظم و حمد کا دن منائے جا رہا ہے راول پنڈی کینٹ کے مختلف علاقوں میں ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کیپٹن اٹائٹ انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر کینٹ رمشا جابید کی جانب سے ضرورت مند افراد پر آرشن تقسیم کیا گیا اس موقع پر ٹائگر فورس کے رضاکار بھی اسسٹن کمیشنر کینٹ کے شانہ بشانہ تھے حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر کینٹ نے صدر اور رحیم آباد کے مختلف علاقوں میں گفت باکس تقسیم کیا کرونا کے خلاف جنگ میں عظم و حمد کے سو دن مکمل ہو گئے اسسٹن کمیشنر جانیا بابر سلیمان نے کرونا بھائرس کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میونسپل آفیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے مختلف تقاریب منقض ہوئی جس میں اسسٹن کمیشنر جانیا بابر سلیمان نے ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف ریسکیو اہلکاروں اور میونسپل اہلکاروں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا تقریبات میں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا انہوں نے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ریسکیو جوانوں پر سیڈیفیکیٹس اور پھول تقسیم کیے انچارج ریسکیو سینٹر جہانیا نے اسسٹن کمیشنر کا شکریہ بھی ادا کیا اور ناظرین کرونا کے خلاف جنگ میں عظم و حمد کے سو دن مکمل ہو گئے ایس پی سجاول کے جانب سے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے لیسے سجاول اسمائل میمن ایس پی سجاول سہائی عزیز تالپر اور رائس کے ساتھ ساتھ رینجرز اہلکاروں نے سجاول شہر کا دورہ کیا اور کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیا گیا اس موقع پر ڈیپٹیک ایمیشنر سجاول اور ایس پی سجاول نے میڈیا کو بتایا کہ کرونا وائرس عالمی وبا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے سجاول زلوہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی ہدایت با ننکانہ صاحب میں زلائی انتظامیہ کی طرف سے شہریوں میں مفت فیس ماسک اور ہینڈ سینڈائزرز بھی تقسیم کیا گیا ڈیپٹیک ایمیشنر راجہ منصور احمد ایڈیسٹن ڈیپٹیک ایمیشنر ریونیو اسمان خالد سی او ہیلت آتھارٹی ڈاکٹر شکیل احمد اسسٹن کمیشنر صالت حیات وچو اور دیگر افسران نے شہریوں میں فیس ماسک اور ہینڈ سینڈائزرز تقسیم کیے اس موقع پر ڈیپٹیک ایمیشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ اپنے پیاروں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلے کی احتیاط ضرور کریں اور ہینڈ سینڈائزرز کے استعمال کو لازمی یقینی بنائیں تاکہ کرونا وائرس جیسے موزی مر سے چھٹکارہ حاصل کیے آ جا سکے ڈیپٹیک ایمیشنر نے بتایا کہ زلہ بھر کی تینوں تحصیلوں میں اسسٹن کمیشنر کی زیرے نکرانی شہریوں میں حفاظتی ماسک اور ہینڈ سینڈائزرز تقسیم کیے جا رہے ہیں اور شہریوں میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں شعور و آگاہی فراہم کی جا رہی ہے ڈیپٹیک ایمیشنر راجعہ منصور احمد نے کہا کہ مکمل احتیاط ہی کرونا کا واحد علاج ہے حکومتی ایس اوپیز کی پابندی سے ہی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے عوام الناس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا ڈیپٹیک ایمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں ٹائگر فورس کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا تفصیلات ناروال سے زفر اکبال پاشا کی اس رپورٹ میں آج ڈی سی آفیس ناروال کے کمیٹی روم میں ڈیپٹیک ایمیشنر شاہد زمان لکھ کی زیرے صدارت ٹائگر فورس کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا اجلاس میں زلہ بھر کے تمام محکموں کے افیسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹیک ایمیشنر شاہد زمان لکھ کا کہنا تھا کہ تینوں تصیلوں میں ٹائگر فورس پوری طرح متحریک ہے کرونا وائرس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ٹائگر فورس کا قیام عمل میں لیا گیا ہے اس سلسلے میں ٹائگر فورس انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے حکومتی ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی مشکلات کو ختم کرنے جیسے دیگر مسائل کو حل کرنے کی پوری جام فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے ڈپٹی کمیشنر ناروال نے کہا کہ ٹائگر فورس ایک غیر سیاسی فورس ہے جس میں تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہو کر جو کہ فیلڈ میں رضا کا رانہ اپنی ڈیوٹیاں سار انجام دے رہے ہیں اسسسنٹ کمیشنرز تحصیل کی سطح پر ٹائگر فورس کی نگرانی کر رہے ہیں شاہد زمان لکھ نے مزید کہا کہ کرونا وائرس اور لاکڈون کے دوران تمام محکمہ جات سمیت ہیلتھ پولیس پاک فوج کے ساتھ ساتھ ٹائگر فورس اور میڈیا کا کردار انتہائی ناقابل فراموش ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کا خاتمہ صرف اور صرف احتیاطی تدابیر میں ہے کیمرامین بٹبہ حدر کے ساتھ زفریق بال پاشا روز نیوز زلہ ناروال ہم واپس آئیں گے ایک بریک ہواب آپ ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک عالمی وبا کرونا سے بچاؤں کے لیے شہریوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ڈسٹرک کے انتظامیاں ٹائگر فورس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو محکمہ تعلیم اور دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے جوگی چوک سے صدر چوک تک کا آگاہی ٹویلی نکالی گئی عوامے ماسک اور سینٹائزرز بھی تقسیم کیا گیا ہے ساہیوال سے ریپورٹ کریں گے ارشد فریدی عالمی وبا کرونا کی جنگ میں تمام قوم ایک پلیٹ فارم پر مجود ہے جس کی جلک جوگی چوک سے نکالی گئی آگاہی ریلی میں دکھائی دی اس کے بعد سیو ہیلتھ آفیس میں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑے تمام ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف افواجے پاکستان پولیس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیویل ڈیفنس تیبی عملے اور محکمہ تلیم کے ملازمین کی خدمات کو سرانے کے لیے پریس بریفنگ دی گئی جس میں ڈپٹی کمیشنر ساہیوال زیشان جوید وزیرعالہ پنجاب شکایت سیل کے چیئرمن شیخ محمد چوہان زلائی فوکل پرسن ٹائگر فورس ڈاکٹر مزر شرازی کے علاوہ ٹائگر فورس کے کارکنان اور زلائی انتظامیہ کے افسران کی شرکت عالمی وبا سے جنگ میں پوری قوم حکومتی ایسو پیس پر عمل کرتی رہی تو بہت جلد اس پر مکمل قابو پا لیا جائے گا سوشل ڈسٹینس اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے بلا شعبہ کرونا سے جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہمارے ہیروز ہیں جن کی قربانیاں کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی اور ان کی یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کامرامین شریف مغل کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز صحیح وال خیبر پختونخواہ میں کرونا سے متاثر افراد کی اطلاعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ سب سے زیادہ پشاور متاثر ہوا ہے دو دوسری جانے پشاور کے شہریوں نے کرونا وائرس کو مزاگ بنا لیا ہے نہ حکومتی ایسو بیس پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلوں کا خیار رکھا جا رہا ہے پشاور سے عزاز خان کی ریپورٹ خیبر پختونخواہ کے تمام ازلا میں کرونا وائرس تیزی سے پیل رہا ہے سب سے زیادہ پشاور شہر متاثر ہو رہا ہے جبکہ شہریوں کی جانب سے حکومتی ایسو بیس کی خلاف فرضیہ بھی جاری ہے شہری بازاروں میں کرونا سے بے خوف ہو کر نہ تو ماسک اور سینٹائزر کا استعمال کرتے ہیں بلکہ سماجی فاصلوں کا بھی خیال نہیں رکا جا رہا اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے تو دو خلط ہے کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ کرونا وائرس تو ہے موجود ہمارے ملک میں پوری دنیا میں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسو پیس پر عمل کی جائے خاص کر ماس پہنے جائے ہاتھ دھوئے جائیں برابر کرونا وائرس کو حل کرنی لینا چاہیے جو لوگ لے رہے وہ بہت زیادی کر رہے ہیں ایسو پیس جو حکومت نہیں دی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے قریباً ایٹی پرسنٹ لوگ اس طرح ہے کہ کسی چیز کو خاص کر دکاندار حضرات بھی اس طرح ہے کہ وہ نئے ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں پوری دنیا میں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے خیبر بختنخواہ میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض پشاور میں سامنے آ رہے ہیں اور اموات کا سلسلہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے جبکہ شہری سنجیدہ نہیں ہے اور حکومتی احکامات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر پر لوگ عمل کرے اور حالات ایسے جا رہے یہ باہر گم کے پھر گھر پہ جاتے تو ان کے گھر کے لیے بھی یہ نوسان ہے اپنا خیال لگنا چاہیے ماس پہنے جتنے زیادہ لوگ ماس پہنے گا اتنا ہی کم ہو عوام کو بھرپور جو ہے اس طریقے سے ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے حکومت کی جو بھی ہدایات ہیں زیادہ تر شہری وائرس کو مزاق سمجھ رہے ہیں جبکہ حکومتی ایسو پیس اور احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہریوں کا حکومتی ایسو پیس اور احتیاطی تدابیر کو نظرانداز کرنا کرونا وائرس کے پیلاو کا سبب بن رہا ہے کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور پیٹرولیو مستوات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں جبکہ ذلہ انتظامیہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائے دی رہی ہے شہری کہتے ہیں مستوی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے کب سیلات بتائیں گے ملتان سے فیصل کریں پیٹرولیو مستوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ بھی اسمانوں سے باتے کرنے لگے لیمو پچاس روپے کے بجائے ڈیڑھ سو روپے اور پھلوں کا بادشاہ عام دھائی سو سے چار سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے روز نیوز سے بکتو کرتے ہوئے شہریوں کو کہنا تھا سبزی اور فروٹ پہلے سے بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اور جو خوبانی پہلے ڈیڑھ سو ایک سو تیس میلہ کرتی دی وہ چین سو روپے کیلو مل دی ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ غریبوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے ہیں بیجن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وزیر آزم نے کوئی اپیل کرتے ہیں پھل اتنا مہنگا کر دی ہے سبزیوں اتنی مہنگی کر دی آٹا مہنگا ہو گئے ہیں عوام کہاں سے کھائے کیا کرے لاکڈون چڑھ رہا ہے نہ کمائیے آ رہی ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے لوگ کہاں سے کھائے بھی ہیں حکومت پرائیس پر ٹون کرے اور زلے اتنا مہنگیوں کو ہدایت کرے کہ ان فورین گرافروشوں کے خلاف کاروائی عمر میں لائے کیا ناظرین سندھ کے شہر جامشوروں میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساکتہ اضافہ کر دیا گیا ہے دودھ ایک سو بیس اور دہی ایک سو ساٹھ روپے فی کلوں میں فروخت کیا جانے لگا شہریوں نے زلے اندزامیہ سے گرافروشی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا جامشوروں سے شکیل احمد چنہ کی ریپورٹ دیکھئے تمام چیزیں مہنگی ہونے کے بعد گربت کے مارے عوام کے اوپر ایک اور نیا توفان دودھ دہی کی قیمتوں میں زابطہ تو اضافہ دودھ ایک سو بیس روپے فی کلوں دہی ایک سو ساٹھ روپے فی کلوں فروخت ہونے لگی دکانداروں نے عوام کے اوپر اور مہنگائی کا توفان کھڑا کر دیا دودھ دہی کی قیمتوں میں مرسلسل اضافہ گربت کے مارے عوام کا کہنا تھا کہ تمام ڈیری ملک شاہ پر پانی اور کیمیکل والا دودھ فرام کیا جا رہا ہے دہی بھی پاودر والی فرام کی جا رہی ہے ہم عوام مجبوری میں لے رہے ہیں ایک سو بیس روپے کلوں دودھ کا جو ہے ایک سو دس ایک سو بیس روپے چل رہا ہے کلوں وہ بھی پانی والا گنڈا جو جو دودھ موز پر پانی نہیں ڈالے دودھ سستا ہو جائے شاید 96 روپے کلو ہے پتہ نہیں 90 روپے کلو ہے حکومت نے یہ ریٹ قائم کیا ہوا ہے لیکن یہ اپنی منمانیہ کر کے ایک سو بیس روپے کلو دے رہے ہیں لیکن دہی بھی پانی شدہ مل رہے ہیں اور دودھ بھی پانی شدہ مل رہے ہیں خالص دودھ دہی نہ ہونے کے باوجود بھی تمام دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ لے رہے ہیں ذلہ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ریٹ لسٹ پر بھی عمل نہیں ہو رہا انتظامیہ کو چاہیے مزیر صحت بکنے والے دودھ اور دہی پر کنٹول کیا جائے عوام نے انتظامیہ کی مسلسل ادم توجہ کے باعث حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے دکانداروں کے خلاف ایکشن لے کر کاروائے کی جائے اور عوام کو سستے ریٹ میں خالص دودھ اور دہی فرام کی جائے انتظامیہ کا ایسے لوگوں کے خلاف خلاف فل فور کاروائی کر کے عوام کو خالص دودھ اور دہی مویا کی جائے کیمیرامین امیر حمدہ کے ساتھ شکیل احمد چننا روز نیوز جام شورو برتیوی مہنگائی اور پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حیدر آباد میں شوری سازی کا کام کرنے والی خواتین احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے اختامات کیے چاہیں تفصیلات بتائیں گے حیدر آباد سے آشک حسین اپنی اس ریپورٹ میں برتیوی مہنگائی اور پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حیدر آباد میں چوری سازی کا کام کرنے والی خواتین نے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا اس موقع پر خواتین نے ہاتھوں میں بینرز و پلیکارز بھی اٹھا رکھے تھے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو پریشان ہیں اور جو پیٹرولوں پر قیمتیں بڑی ہیں ہر کھانے پینے کی شیپیں جو قیمتیں بڑی ہیں اس حوالے سے سارے مزدور جتنے بھی مزدور ہیں وہ سب پریشان ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ تاکہ ہمیں کچھ ریلیف مل سکے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری جو گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں جبکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزدوروں کے لئے کوئی ایسی پولیسی بنائے جس میں ان کو یک سا کام اور یک سا عجت کے حساب سے ان کو پیسے مل سکے احتجاج میں شامل ٹریڈ ہونین کی رہنما کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس و لوگ ڈاؤن سے محنت کشوں کے مزید معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں حکومت نے کوئی مضبط لاعمل تیار نہیں کیا احتجاج میں شامل ہوم بیسڈ ویمن نے ارباوے اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خاتمے کے لئے اقدامات کیے جائیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدر آباد بہاول نگر ڈسٹرک حسبتال میں سیٹی سکین مشین کئی ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکی جس کی وجہ سے روزانہ درجنوں مریض بغیر تشخیص کے گھروں کو مایوس لوٹ جاتے ہیں یا پھر دیگر شیروں کے اسپتال میں ریفر کر دی جاتے ہیں بہاول نگر سے رانہ ساقب سلیم کی ریپورٹ دیکھئے سیٹی سکین مشین پر سر میں چوڑ لگنے سمیت جسم کے اندرونی بیماریوں کی تشخیص کے لئے مریضوں کا سیٹی سکین ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا بروقت علاج ممکن ہو سکے تاہم سیٹی سکین مشین خراب ہونے سے ایمرجنسی وارڈ اور آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو سیٹی سکین کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ڈی ایش کیو میں آئے ہوں بہاول نگر کے انتقرانے کے لئے سیٹی سکین تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں بہاول پور سیٹی سکین مشین جو خراب ہے میرے پاس پیسے نہیں اتنے ان کے فیسے پچیس او روز باہر سے مکراؤں گا تو میں کہ کتنے پیسے دوں ڈی ایش کیو بہاول نگر میں ایمرجنسی مریضوں کے مفت اور آؤٹ ڈور مریضوں سے پچیس سو روپے فیس وصول کی جاتی ہے دوسری طرف دیگر شہروں اور پرائیوٹ لیبیٹریز میں سیٹی سکین کی فیس پانچ ہزار پہ وصول کی جاتی ہے جبکہ دھکے کھانے کی پریشانی الگ ہے جناب بہاول نگر دی سیٹی سکین مشین خراب ہے ایتھے لوگ زلیل فہار ہو رہے ہیں جناب ایتھوں لوگ زلیل ہونواز تھے جان دینے بڑی بڑی دور ملتان سائیوال باولپور لہور بتیس لاکھ کی عبادی کے لیے واحد سیٹی سکین مشین جو عرصہ دراز سے خراب ہے ہسپتال انتظامیہ کا مطابق مشین کی خرابی سے متلکہ نیجی کمپنی سے رابطہ کا رکھا ہے جو جلد ٹھیک ہو جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ ساکب سلیم روز نیوز بہاول نگر اور اب روح کریں گے گجرات کا جہاں کرونا کی وبا سے لڑنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا اسی پر ریپورٹ تیار کی ہے سید عابد علی نے بڑی تعداد میں اوورزیز پاکستانیوں کا مسکن ہونے کی وجہ سے زلہ گجرات میں ابتدا میں ہی کرونا کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ان حالات میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ نے سینہ سوپر ہو کر اس وبا کا مقابلہ کیا زلہ میں مجموعی طور پر بیاسی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کرونا کا شکار ہوئے انسانیت کی خدمت میں پیش پیش انہی بہادر ڈاکٹروں اور طبی عملہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم عظم حمد منایا گیا پنجاب پولیس کے دستے نے ڈاکٹرز اور طبی عملہ کو سلامی پیش کی ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد نے پھولوں کے دستے پیش کیے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب یوم عظم و حمد سیلیبریٹ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ حمد اور عظم جو ہے یہ ڈاکٹرز کا نرسز کا اور پیرامیڈکل سٹاف کا ہے جی کیونکہ جب سے یہ گھونا پیڈیمک شروع ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہماری سسٹرز یہ سب فرنٹ لائن پہ رہ کر جنہوں نے مقابلہ کیا ہے ڈاکٹرز نے روز میں اس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ان زامین کا کہ انہوں نے آج ان ڈاکٹرز کے لیے جنہوں نے ایک سو دن کرونا کے مریضوں کے لیے دن رات ایک کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے ان کی خدمت کی ہے ان کے لیے اس گارڈ آف آنر کا جو بندوبست کی ہے کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحاؤں کو خراج تحسین پیش کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبدالی روز نیوز گجرا کرونا لال ایسن کے نواحی علاقہ وارہ سیڑا کے مکین بارہ دن سے بجلی سے محروم ہیں بارہ دن گزر گئے مگر جلا ہوا ٹرانسپورمر دربدی نہ ہو سکا علاقہ سرابہ احتجاج بن گئے کرونا لال ایسن سے محمد آصف خان کی ریپورٹ کرونا لال ایسن کے نواحی علاقہ وارہ سیڑا میں بارہ دن سے بجلی غائب ہیں اور لوگوں کا گرمی سے برا حال ہے پچاس کیوی کا ایک ٹرانسپورمر جس پر ایک سو اٹھارہ میٹر چلائے جا رہے ہیں آئے روز اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرانسپورمر جال جاتا ہے اہل علاقہ نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بارہ دیوارہ تھی گئے آسان برباد زلیل تھائے پہن نہ کوئی واب ڈال آئے نہ کوئی انہوں نے عمل آئے ایک سو اٹھارہ میٹر چلتا بھی ہے سارے رات گرمی بارہ دی تھی گئے بچے مردے پہن علاقہ بندے علاقہ چھوڑ گئے آج بارہ دیوارہ ساری بجلی کونی کوئی سیاسی تھا نہیں آنا کوئی بندہ نہیں آنا انتظامی کوئی نہیں آنا راتی گرمی کا مردے پہن یکے بال چھوٹے وردے یہاں میٹر دا ہے تھا ٹرانسپورمر لگا ہے جہاں ترائے دا بھائی تھا جال چکے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایک ہی ٹرانسپورمر جو کہ پچاس کیوی کے ہے اس پر ایک سو اٹھارہ میٹروں کا لوڈ ہے اور آئے روز ٹرانسپورمر جال جاتا ہے جس پر واپٹا کی جانب سے کوئی عمل درامت نہیں کیا جاتا بلکہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کر کے ٹرانسپورمر رپیئر کروانا پڑتا ہے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے واپٹا کے عالی حکام سے سو کیوی کے ٹرانسپورمر کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف خان روز نیوز کرول ڈالی سن رنالہ شہر اور گرد و نواہ میں گندگی کے ڈھیر گندے پانی کے جہنوں سے اٹھنے والے تافن اور بدبونے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کرتی ہے شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں شہر اور گرد و نواہ میں دہاتوں میں نشیبی علاقوں اور راہ اس کے ساتھ سیوریچ اور بارش کا پانی کھڑا ہے گندے پانی کی سطح انشی ہونے پر گھروں میں داخل ہونے کا خطرہ موجود ہے روہ سال مونسون میں زیادہ بارشوں کی تلات کے باوجود کوئی خاطرخواہ اخدامات نہیں کیے گائے سڑکوں کے کنارے پڑے گندگی کے ڈھیر سے شہر کی خوبصورتی مان پڑ گئی ہے رہی صحیح قصر کوڑے کو آگ لگا کر پوری کر دی جاتی ہے عوام نے عالی حکام سے صفائی اور نشیبی علاقوں سے گندے پانی کے اخراج کے لیے اخدامات کرنے کی اپیل کی ہے جنہ والا کے تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال میں ایکسٹری مشین نرس پفتتہ آسسٹن کمیشتر اور رحمیس ڈاکٹر کاشف کمبو نے کیا تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال جنہ والا میں آنے والے مریضوں کو ایکسٹری کے لیے کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا جو اب نہیں کرنا پڑے گا پنجاب حکومت کتاب ان سے کروڑوں روپے کی لاغت سے ڈیجیٹل ایکسٹری مشین نصف کر دی گئی جس کا افتتہ آسسٹر کمیشتر جڑا والا زنیرہ آفتاب نے ایم ایس ڈاکٹر کاشف کمبو کے ہمراہ کیا افتتہ کے موقع پر ڈاکٹر کاشف کمبو کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں دیگر امراض کے ٹیسٹ کے لیے جدید مشین کی بھی فراہمی کو بہت جلد یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر کاشف کمبو اور ڈاکٹر لطیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کو ڈیجیٹل ایکسٹری مشین سے مریضوں کو پہلے سے ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اسی طرح عوام اور تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال کی بہتری کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے عوامی شکایت کا نوٹس ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی شہر کا دورہ مختلف محلوں میں جا کر صفائی سترائی کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل معلوم کیے متعلقہ زدان کو شہریوں کی شکایت کا اضالہ کرنے کی ہدایت بھی ڈیپٹی کمیشنر گھوٹکی محمد خالی صلیم نے اسسسٹن کمیشنر سی ایم او کے ہمرا گھوٹکی شہر کے مختلف محلوں اور ڈیسپوزلز کا دورہ کر کے صفائی سترائی کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے ایگزیکٹیف انجینئر صحت آمہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں گندے پانی کی نکاسی کے لیے موثر اختامات کیے جائیں اس سلسلے میں ضرورت کے مطابق ہکفتے کے دوران ٹینڈر جاری کیا جائے تاکہ جلد از جلد نکاسی آپ کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے جبکہ مونسون کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر قبل از وقت تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں تاکہ بات میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی برداست نہیں کی جائے گی انہوں نے سی ایم او کو بھی ہدایت کی کہ شہر کے تمام محلوں کی صفائی سترائی کو یقینی بنایا کر شہریوں کی شکایت کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے بعد ازان ڈیپٹی کمیشتر نے ماتھیلو بس ٹینڈ پر قائم لائبریلی کے کام کا جائزہ بھی لیا پنجاب ہر کی طرح جلال پور بھٹیاں میں بھی چاول کی فصل کی کاشت جاری ہے اگر بات کی جائے جلال پور بھٹیاں کے چاول کی تو ذائقہ اور کالڈی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ رکھتا ہے چاول ہی کی وجہ سے زلہ حافظ آباد کو ایشیا بھر میں نمائع مقام حاصل ہے چاول کی کاشت کرنے والے کسانوں نے حکومت سے سبسٹری کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات بتائیں گے رائے نزاکت علی اپنی اس رپورٹ میں پنجاب بھر کی طرح زلہ حافظ آباد میں بھی چاول کی فصل کی کاشت کی جاری ہے اگر بات کی جائے جلال پر بھٹیاں کے چاول کی تو ذائقے اور کوالٹی کے لحاظ سے دنیا بار میں جلال پر بھٹیاں کا چاول اپنی مثال آپ رکھتا ہے اور چاول ہی کی وجہ سے زلہ حافظ آباد کو ایشیا بھر میں نمائع مقام حاصل ہے مگر مجودہ مہنگائی کی وجہ سے جو کسان ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کسانوں کے کچھ حکومت وقت سے مطالبات ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں جیسی داندی فصل کاشت کر دے پہنے لیکن نہیں دے واسطے سانوں بڑیاں مشکلہ پیش ہوندیاں پہنے کیونکہ بجلی مہنگی ہے ذریعت ویاد مہنگیاں نے خادہ مہنگیاں نے پٹرول مہنگا ہے اس واسطے سان بہت زیادہ مشکل پیش آرہی ہے داندی فصل کاشت کرنا ناستے اس واسطے ساڑھا احلہ حکام بلکہ حکومت پنجاب اگر اس ساڑھی ریکویسٹ ہے کہ سانوں انہیں چیزیں تے سب سٹی دیتی جائے تاکہ اسی آسانی ناڑا اپنی داندی فصل جڑی ہے اسی کاشت کر کے اپنے بچے اندھا پیٹ پال سکے جی ان کے حکومت وقت سے یہی مطالبات ہے کہ ان کو خاد ذریعتویات پیٹرل ڈیزل بجلی پر سب سٹی دی جائے تاکہ یہ اچھی فصل اور اچھی پیداوار حاصل کر سکے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کامرامین آسم علی کے ساتھ رائے نزاکت علی روز نیوز جلال پر بٹیا ڈگری میں آر فن کیر الخدمت کے ذریعے تمام ڈگری کے مقامی سکول میں غریب اور یتیم بچوں میں ایدی اور اید کے تحائف تقسیم کرنے کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈگری سے وسیم قریشی کی ریپورٹ دیکھئے ڈگری میں آر فن کیر الخدمت کے ذریعے احتمام اپنا یو ایسے کے تعاون سے ڈگری کے مقامی سکول میں غریب اور مستقی یتیم بچوں میں ایدی اور اید گفت تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی بابو محمد حنیف آرائن وائس چیئرمن ٹاؤن کمیٹی ڈگری جماعت اسلامی ظلہ میر پخواست کے امیر محمد افضل آرائن تھے جبکہ اس موقع پر نادر خان زلی صدر الخدمت فاؤنڈیشن میر پخواست نبیر اختر کوارڈینیٹر آر فنکیر صوبہ سندھ اشرف علی خان غلام یاسین آرائن اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر روز دیو سے گفتگو کرتے ہوئے بابو محمد حنیف آرائن اور محمد افضل آرائن کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی یہ جو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ یدیم بچوں کی دلداری ان کے لیے سرپرستی یہ نہایت ہی بہترین کام ہے جو یہ جماعت اسلامی کے نوجوان کر رہے ہیں جماعت اسلامی الخدمت صوبہ سندھ کے جانب سے کوئی دوہزار پانسو آر فن بچوں کی کفالت الخدمت کر رہی ہے اور کوئی اٹھالیس ہزار فیکس کے حساب سے ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے تقریب میں ستر بچوں کو ایک ہزار روپے عیدی عید کا سوٹ اور دیگر تحائف دیئے گئے جبکہ تقریب میں شریک بچے الخدمت آر فنکیر پروگرام کے ذرہ احتمام عیدی اور تحائف ملے پر خافی خوش نظر آئے وسیم قریشی روز نیوز ڈگری ایک بریک جس کے بعد نیوز اٹلائنس آپ دیکھتے رہے صرف روز نیوز روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں دیکھتے. ۔ موسیقا 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 موسیقا